بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویراز ویلکم ٹو میرے چینل کوکنگ ویچ سونیا اور آج میں آپ کیلئے لائیں بہت اچھے زبردست سا کیک کی ریسیپی سوفٹ سے اور وہ بھی صرف ایک گھنڈے سے مطلب یہ کہ ہم ایک گھنڈے سے بہت زبردست سا کیک بنائیں گے اور بہت مزکا ہوگا تو پھر چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی کو تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں پین کو پلیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گے تو یہاں پر میں اس طرح کی کوئی پلیٹ رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس بیکنگ سٹینڈ ہے تو آپ وہ رکھ لیجی گا نہیں تو کوئی بات نہیں اس طرح سے کوئی بھی پلیٹ پرانی سے رکھ لیں اور اوپر سے اس کو کور کر کے رکھ دیں لوڈ ٹو میڈیا مارچ پر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے مولٹ بھی ریڈی کر دیا اس کے اوپر ہلکا سا کوکنگ آئل لگا جاتا پھر میں نے میدہ چھڑک دیا تھا اور پھر ایکسٹر میدہ ڈسٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں میدہ تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم اور اب اس میں میٹ کر دوں گی نمک ایک چھوٹکی کے قریب اور اب میں اس میٹ کر رہی ہوں ایک اور چیز بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اور ان کو اچھے سے ہم چھاند لیں گے اس طرح سے چلنی میں ہم نے اس کو چھاندنا ہے اب جب بھی میدہ ڈسٹ کیا کر اس کو چھاندنا ضرور کریں تو یہاں پر میں نے میدہ کو چھاند لیا اب اس کو میکسائٹ پر رکھتوں گی اور پھر یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور ایک ہی انڈے سے ہم نے یہ کیک بنانا ہے بہت ہی زبردست سا کبھی ہوتا ہے نا انسان کے پاس ایک ہی انڈا موجود ہے اور دل بھی کہتا ہے کہ ہم آج کیک بنانا لیں تو پھر آپ یہ ریسی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست سا کیک بنے کا یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر دیا میکس کر دیا اب اس میں ہمیں ایٹ کر رہی ہوں چینی چینی جو ہے وہ تقریباً ون تھرڈ کپ میں اس میں یوز کر رہی ہوں چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی کم سیادہ کر سکتے ہیں لیکن ون تھرڈ کپ ایٹھ ٹھیک رہے گا اب میں اس کو تب تک میکس کرتی رہا ہوں جب تک کہ یہ فومی سا فوم نہیں ہو جاتا اب اس میں ہمیں ایٹ کر رہی ہوں لیمن جوز ون فورت ٹی سپون یہ جو ہے یہ بھی ہمارے کیک کو پھولانے میں بہت مدد دیتا ہے اور یہ وانیلا ایسنس یہ بھی ون فورت ٹی سپون اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر سے ہم اس کو میکس کریں گے اور تب تک اس کو ہم نے میکس کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو لکھ ہے اس کی جو کنسسٹنسی وہ فلفی سی نہیں ہو جاتی یہ فلفی سا نہیں ہو جاتا تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھا خاصا فلفی ہو گیا ہے تو اب اس میں میں کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہوں ون فورت کپ اور پھر سے اس کو میں میکس کروں گے اچھا سا تو یہاں پر میں اس کو میکس کر رہی ہوں بس اپنے اس کو میکس اچھے سے کرنا ہے اس میں کوئی کنسسی نہیں کرنی اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اسے کیجئے کرنی تو کوئی بات نہیں اس طرح سے وسک سے بھی کر سکتے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈرائی انگریڈیں اچھا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اور میکس کرتے جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کو میں نے میکس کر دیا ہے اب تھوڑا سی اور ایٹ کر دوں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنا زیادہ تھک ہوگی اب ہمارا مسالہ اور بچتا ہے درائی انگریڈینٹس تھوڑے سے اور بچتے ہیں مطلب کہ میدہ تھوڑا سا بچتا ہے تو وہ سارا اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں دودھ دودھ جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایٹ کریں گے جتنی ضرورت ہوگی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کتنا دودھ اس میں میں نے ایٹ کیا ہے اس طرح سے میں اس کو میکس کروں گی تھوڑا سا اور ایٹ کر دیں گے اس طرح سے تو اس طرح سے ہم نے اس کو ہلکی آت سے بلکل ہلکی آت سے ہم نے ایک ہی سائٹ پر اس کو میکس کرتے جانا ہے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھئے گا کہ ایک تو ہلکی ہاتھ سے اور دوسرا ایک ہی سائٹ پہ تو یہاں پر یہ دیکھیں کنسسٹنس اس کی کوشیوں ہے تو یہ کیلئے ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں انہا میں نے جو دودھ اٹ کیا تھا وہ ون فورتھ کپ تھا تو اس سے یہ ریڈی ہو گیا تھا اب اس کو میں مولٹ میں اٹ کر دوں گے الکا سا ڈیپ ڈیپ کریں گے اس کے بعد اس کو میں بیک کونے کے لیے رکھوں گی تو یہاں پر ہمارا پتیلا اچھے سے پری ہیٹ ہو گیا ہے اب میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں رکھ رہی ہوں اوپر سے کور کر دیں گے اور اوپر سے آپ کوئی سی وزنی چیز بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہیٹیں وہ بہار نہ جائے تو اس کو میں چالی سے پہنٹ آلیس منٹر تک رکھوں گی یہاں پر اس کو میں نے پہنٹ آلیس منٹر تک رکھا ہے اور کیک تقریبا ریڈی ہو گیا دیکھنے میں تو اسے لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کیلئے آ رہا رہی ہے تو یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کو نکال دوں گے اور تھوڑے دیر کے لیے تھندہ ہونے کے لیے رکھ دوں گے اور اب اس کی سائٹس جو وہ الگ کر دیں گے اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اور پھر اب میں دکھاتے ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں کی کتنا زبردست سا ہمارا کیک بنائے کتنا پیارا کھلڑا ہے اس کا بہت ہی مزے کا بنائے اور بہت ہی سوفٹ سا بنائے آپ کو میں یہ کٹ کر بھی دکھاتے ہوں کہ کتنا سوفٹ ہے کتنا مزے کا ہے اور وہ بھی صرف ایک اڈے سے تو ہے نا یہ بہت ہی کمال کی ریسیپی اور بہت ہی مزے کی اب اس طرح سے ہم میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کتنا سوفٹ ہے اندھر تک پکا ہوا تو اگلی اوڈے تک مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ